اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک عظیم انسان کے بارے میں بتاؤں گا جن سے میرا تعلق تقریباً بائیس تئی سال پرانا تھا مکرم مصطفی خان صاحب مکرم مصطفی خان صاحب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے فرسٹ کزن تھے اور بہت عظیم انسان تھے ان سے سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ سن انیس سو نینانے میں ہوئی تھی مجھے یاد جون کا مہینہ تھا اور میں اس وقت گذری میں رہتا تھا انکل مظہر قرائی کے پاس انکل مظہر قرائی انکل عبدالحق قرائی ڈاکٹر محمد قرائی ان کی رہائش تھی گذری میں میں ان کے پاس رہتا تھا اور میں کراچی آیا ہوا تھا نوکری کی تلاش میں مجھے یاد وہ دن اور انکل مظہر قرائی نے ہمیشہ مجھے ساتھ دیا ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے سپورٹ کیا محمد احمد قرائی صاحب نے انکل عبدالحق قرائی صاحب نے مجھے یاد ہے اور جو ان کا مہینہ تھا میں انکل مظہر قرائی کے ساتھ گیا انہوں نے مجھے کہا کہ چلو آج چلتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے مصطفی خان جو کہ سنگاپر ائرلائنز میں کارگو سیلز مینجر ہیں اور محترمہ شہید بن نظیر بھٹو کے فرسٹ کزن ہیں تو ہم گئے وہاں پر جون کا مہینہ تھا مصطفی خان صاحب سے ملاقات ہی ان سے میں ملا اچھا میں نیا نیا کراچی آیا تھا تو ظاہر ہے اس وقت میری جو ڈریسنگ تھی بیسیکلی وہ سلوار کمیس میں تھی اور پین شرٹ میں اس وقت کم پہنتا تھا تو ان سے میں ملا انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ بس مجھے رابطے میں رہیں اور آئی ویل ٹرائی ٹو اکموڈیٹ یو اینڈیکٹ یو ویڈ اینی چوب ان کراچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے ایک دو دن میں ملیں انکل منظرکوری میرے ساتھ تھے میٹرپول کی طرف ان کا دنسر تھا اور ناصر بھائی اس وقت ان کے پاس تھے سنگاپر ائرلائن میں اور آزم لودھی بھی تھے تو مجھے یاد ہے پھر ایک دو دن کے بعد پھر میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا آزم لودھی صاحب بھی تھے اور آزم لودھی ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی اور موکرم مصطفیٰ ساتھ اگلی سیٹ پہ بٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور پیچھے میں بٹھا تھا گاڑی میں تو مصطفیٰ خان صاحب گپ چپ کرتے رہے بتاتے رہے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کی مدد کی ہے کس طرح نوجوانوں کو انکریج کرتے ہیں جوپس کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے بتایا گاڑی ہم صدر کی طرف جا رہے تھے لکی اسٹار کی طرف وہاں پر گاڑی میں ایک چھوٹا موٹا ایشو تھا کوئی تو وہ بنوانے کے لئے بھی وہاں جا رہے تھے تو ہم موکرم مصطفیٰ صاحب گاڑی میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے آزم لودھی جو کے بعد میں ایمیرٹس ائرلائن جوائن کی تھی انہوں نے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ اس وقت گاڑی چلا رہے تھے اور مصطفیٰ خان صاحب مجھے بتاتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح ہیلپ کیا انکریج کیا لڑکوں کو تو کافی سیلفش نکلے مطلب انہوں نے پھر نوکری چھوڑ دی تو مجھے لیکچر دیتے ہوئے جا رہے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر دوسرے تیسرے دن 23 جون 1999 کا دن تھا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ناصر بھائی سے کہا جو کہ اس وقت اسسٹنٹ تھے ان کے مکرم مصطفیٰ خان صاحب کے خود یہ سیلز مینجر تھے مکرم مصطفیٰ پاکستان اور جو ہے افغانستان دیکھ رہے تھے کارگو سیلز کے حوالے سے اور ناصر خان صاحب جو تھے ناصر بھائی ہم ان کو پیار تھے ناصر بھائی کہتے تھے تو وہ جو ہے آرڈر پلیس کرتے تھے آرڈر لیتے تھے بلکہ کلائنٹس سے جو کارگو ایجنٹس تھے کارچی میں تو انہوں نے بات کی اسکائی کارگو پرائیویٹ لیمیٹڈ میں محمد فردوس بچ شاپ سے جو کہ سی او تھی اسکائی کارگو کے تو ناصر بھائی نے مجھے کہا کہ یوسف آپ ویٹ کرو ایک بندہ آئے گا بھی مینگوز لے کر کیونکہ شپمنٹس ہوتی تھی مینگوز کی جو کہ یورپ جاتی تھی سنگپریر لائن اور فارس کی خلایس ہوتی تھی کریپس اور فش وغیر ہے تو ظاہر ہے وہ کچھ مینگوز لے کر آ رہے تھے سنگپریر لائن ناصر بھائی کے پاس تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا گاڑی میں ان کا نام تھا نائیم تاہر وہ آئے انہوں نے مینگوز دیئے ناصر بھائی کو اور میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا وہ مجھے لے کر گئے محمد فردوس بچ شاپ کے پاس یہ بات ہے تیس جن انیس سو نینہ نے بھی کی اس کے بعد فردوس بچ صاحب سے بات ہوئی فردوس بچ صاحب نے میرا انٹرویو لیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے تم کیا کیا کام کر سکتے ہو تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے وہی پہ ایجس کیا اور انہوں نے مجھے ایک اپورچنیٹی اور دی کام سیکھنے کی تو اس وقت میں نے کام شروع کیا سیکھنا بھی شروع کیا اور چھوٹا مرافع کا کام بھی کرتا تھا انٹرنل انٹرنل ایکسٹرنل اور جو بھی آفیس اس کا کام ہوتا تھا وہ میں کرتا تھا حمید خان اشرفی اکاؤنڈنٹ تھے اس کا کارگو میں تو وہ میں نے کام سٹارٹ کیا انیس سو نینہ نوے میں تیس جون کا دن تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے احسانات جو تھے میرے اوپر وہ تھے اللہ پاک کا کرم تھا اور مصطفی خان کی سپورٹ تھی مصطفی خان کی وجہ سے میں نے کراچی میں اپنا پہلی جو بڑے سٹارٹ کی اس کے بعد میں خان صاحب سے ہمیشہ رابطے میں رہا انیس سو نینہ نوے سے لے کر تل دوہزار اکیس تک میں ان سے رابطے میں تھا دوہزار اکیس میں کووڈ بھی آ گیا تھا اس دوران یہ ایک لمبی داستان ہے میں آپ کو بتاؤں گا کبھی دوسری ویڈیو میں تو ان سے میں رابطے میں تھا بیس بائیس سال سے اس کا کارگو کے بعد جب میں نے اس کا کارگو چھوڑا تو اس کے بعد میں نے سپکا گروپ آف کمپنیز ڈوائن کی اور میں نے اس کا کارگو کیوں چھوڑی اس کے لیے بھی الگ سے میں ویڈیو بناوں گا تو ہمیشہ میں ان سے رابطے میں رہتا تھا اید ہو خوشی کا دن ہو کوئی مذہبی تہوار ہو کوئی نیشنل ڈے ہو تب ہمیشہ میں ان کو یاد رکھتا تھا اور وہ مجھے یاد رکھتے تھے اور مجھ سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ بیٹے کوئی تقلیق تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں تو میری جو دوسری کمپنی تھی وہ تھی سپکا گروپہ کمپنی اس تب بھی ان سے میں رابطے میں تھا پھر میں نے ال جی پاکستان جوائن کی مجھے یاد رکھتے نیو آلائیڈ الیکٹرونکس اس وقت میں ویڈاوس میں تھا ویڈاوس اسسنٹ مینیجر تھا وہاں پر گل بھائی کی طرف شہر شاہ کی طرف ماری پر روڈ پر ہمارے ویڈاوسز ہوتے تھے تو وہاں پر وینس ڈسٹیبیوٹرز بھی ہوتے تھے تو کبھی کبھی مکرم صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹے وہاں پر وینس ڈسٹیبیوٹر کا جو مالک ہے وہ میرا دوست ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا میں ان کو کہوں گا اب آپ کی جوک کے لئے تو اتنا وہ مطلب he was very kind to me always kind to me always supported me اور میرا جو وارسپ ہے جو میرا جو بھرا پڑا ہے اس کے میسیج اس سے میں ان کو میسیج کرتا تھا بھے سوچ پریئرز بھیڑتا تھا وہ مجھ سے ریپلائے کرتے تھے ہمیشہ جب بھی ان کو میں میسیج کرتا تھا جب وہ آٹ آف کنٹری ہوتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹے میں I'll be in Karachi on this day so you come and you call me and come ہمیشہ یہ میسیج کرتے تھے تو میں آپ کو in short بتاؤں کہ مجھے یاد آخری دفعہ کیا ہوا کہ میں ریڈیو پاکستان میں تھا 2012 سے لے کے 2020 تک تو بیچ میں ریڈیو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے یہ بات ہے کوئی سترہ اٹھارہ کی 2017 کی مجھے یاد ہے میں مصرقہ خان صاحب کے پاس گیا دفورم میں ان کے آفس میں انہوں نے میرے سامنے بات کی حالے وال کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ ریڈیو پاکستان کے کچھ حالات بہتر نہیں ہے تو I'm looking for a job کہ جہاں پہ کچھ اچھی اچھا پیکیج ہو میرے سامنے انہوں نے بات کی مصرقہ کے بیٹے یہاں پر میرے دوست ہیں اسوند یار جو کہ اونر ہیں اپنا کراچی ایف ایم اکس ساتھ کے روشن میڈیا کے اور ٹیکنالوجی ٹاور بلڈنگ جو ہے بیسیگ لون ہی کی ہے اور آشا باوانی کے سامنے دفتر ہے ٹیکنالوجی ٹاور جہاں پہ ایرائرز کے دفتر ہیں تو ایک دم سے مجھے کلک کر گیا تو یہ تو وہی اپنا کراچی ایک سو ساتھ ہے بہت مشہور ہے وہاں پہ میرے دوست بھی کام کرتے ہیں رمیز اور آمیر وہاں پہ تھے اس ٹائم تو میں مجھے یادے میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے بات کی میرے سامنے اسوند یار سے انہوں نے کہا کہ ڈارلنگ کیسے ہو آپ مطلب ڈارلنگ سے انہوں نے ان کو مخاطب کیا اپنے دوست کو اپنا کلوز فرینڈ اسوند یار ان کے تو ان سے کہا کہ میرا ایک بہت کلوز ہے بچہ ایز اگرلی لکنگ فور ای جوب تو آپ ان کو اکوموریٹ کریں تو مجھے مستقی خان صاحب نے کہ بیٹے جاؤ میری بات ہو گئی ہے اسوند یار سے جا کے ملو میں وہاں پر گیا اسوند یار اس وقت شہزاد خان صاحب جو تھے وہ سی او تھے بلکہ سی او تھے سی فور اپریٹنگ آفیس اپنا کراچی ایک سو صاحب روشن میڈیا ان سے میں ملا انہوں نے مجھے اپنے دوسرے جو ان کے ماتحط ان کے پاس بھیجا وہاں پر میرا انٹریویو ہوا انٹریویو کے بعد میں شیری صاحب سے ملا پیار سن کو شیری کہتے ہیں اسوند یار صاحب کو جو کہ مالک ہیں انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا بیٹے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے آپ بتائیے گا آپ پھلے انٹریویو دے کر آ جاؤ اس کے بعد میرا انٹریویو ہوا بیک ٹو بیک دو انٹریویو ہوئے دوسرے دن بھی انہوں نے مجھے بلایا ان کے اچھ آر ٹیم میں تو مجھے وہاں پر سیلیکشن ہو گئی تھی سیلری پیکیج بھی انہوں نے مجھے اناؤنس کر دیا تھا اس وقت میں پی بی سی میں تھا تو پی بی سی والوں نے مجھے روکا کہ بھائی آپ نہیں جاؤ you will be permanent you will be regularized you will get permanent job اس طرح کر کے تو ایک سرکاری نوکری بھی تھی میری اور وہاں پر تھوڑا پیکیج کے حوالے سے بھی کچھ ریزرویشنز تھے مجھے اور شیری صاحب سے میری دوسری ملاقات نہیں ہو سکی انہوں نے مجھے کہا تھا جب میں نکل رہا تھا وہاں سے تو انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹھے تم جب جاؤ تو میرے سے ملنا لیکن اس کے بعد شیری صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی اس کے بعد میں پی بی سی میں ہی رہ گیا اور مستوی خان صاحب سے میں ہمیشہ وہ فالوپ لیتے تھے میرے سے مجھے یاد ہے اس کے بعد جو ہے ان کے دوست تھے یہاں پر کورنگی پیئرمن گولف کلب تھا یہاں پر کورنگی میں تو وہاں پر انہوں نے ان کے جو سی او تھے گولف کلب تھے تو ان سے بات کی نجیب صاحب سے تو نجیب صاحب کے پاس میں گیا کچھ حصے کے بعد نجیب صاحب کے پاس بھی انہوں نے بیچہ مجھے ابلیچ کیا چاہے وگر اپلائی اور کافی مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا وہاں پر میرے انٹریو بھی ہوئے اچھار میں لیکن وہاں پر سوٹیبل ویکنسی موجود نہیں تھی میرے حوالے سے پی آر کے حوالے سے اور مارکٹنگ کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بھی میں آپ کو اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے اوپر احسانات ہیں مکرم مصطفح صاحب کہ وہ کتنے کنسرن تھے میرے لیے اور ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہے تو اس کے بعد بھی میں جو ہے وہاں پر کوئی ویکنسی نہیں تھی انہوں نے مجھے کہا کہتے ہیں let me know soon if there arise any suitable job regarding my working experience and education تو بہت سارے احسانات ہیں جو مجھے ذہن میں جو ابھی آ رہے تھے وہ آپ سے میں نے شیئر کیے دوستوں سے ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لئے خان صاحب کو کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے اور کتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے یاد ہے جب دو درسات میں مہترمہ کی شہدت ہوئی تب بھی جو ہے میں نے ان سے condolence کیا میں نے ان کو message کیا تو انہوں نے کہا کہ we are numbed ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو میں نے ان سے condolence کیا تھا مہترمہ کے حوالے سے she was a great leader اور وہ خود جو نا خدا بخش میں تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے message کا جواب بھی دیا اور کہ انہوں نے لگے بیٹے ہماری فیملی اس وقت بالکل جو ہے سکتے میں ہے اور بس آپ دعا کریں تو یہ تھے وہ عظیم انسان ہمیشہ دکھ ہو سکھ ہو خوشی کا موقع ہو میرے سے رابطے میں رہتے تھے میں ان سے رابطے میں رہتا تھا اور وہ بڑے مطلب ان کا بڑا قد تھا ایک بڑے شخصت کے مالک تھے بڑے خاندان کے تھے تو وہ مطلب مجھے سے چھوٹے بندے کو اگر میں ان کو میسیج کرتا تھا تو جواب دیتے تھے اور جو ہے ہمیشہ میرے لئے کنسند ہوتا تھا ان کو جوبز کے لیے تو ہزاروں بار مطلب مختلف جو ہے موقعوں پر میں ان کو میں نے میسیج کیا جو جو مجھے یاد تھا ایونٹس مجھے یاد تھے اور خاص مواقع مجھے یاد تھے وہ آپ سے میں نے شیئر کیے اور مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ پی آئی اے میں میں نے دو دفعہ انٹریو دیا تھا دو در آٹھ میں سات آٹھ میں بیک ٹو بیک اس وقت کیپٹن ایجاز تھے شاید جو ہے ان کے ایم ڈی تھے تو اس وقت بھی میں نے ٹیسٹ وگرے دیا ایچ آر میں بھی میری سیلیکشن ہو گئی تھی لیکن اوڈر نہیں آیا تو اس وقت بھی ان کو میں نے دیا تھا وہ دے کر آیا تھا فورم میں کہ پی کنس پارٹی کا دور ہے اور زرداری صاحب جو ہے لفٹ نہیں کرا رہے مطلب ان کے یہ الفاظ تھے میرے سامنے میں کہا کہ نترک بھٹو کو وہ لفٹ نہیں کرا رہے ان کو سوری جو سنم بھٹو ہے ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ان کو کوئی جوب نہیں دے رہے ان کے جو ہے اگر وہ کسی کو ریفر کرتے ہیں تو ان کو بھی جوب نہیں دیتے تو یہ انہوں نے مجھے بلکل فیس ٹو فیس انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ سنم بھٹو بھی اگر کسی کو ریفر کر رہے ہیں ان کو بھی جوب نہیں مل رہی تو حالانکہ وہ میرے لئے بہت انہوں نے جو ہے سپورٹ کرتے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں ال جی پاکستان میں تھا تو اس وقت ٹریول ایجنس ایسوسیشن اف پاکستان کے جو کراچی میں ان کا دفتر تھا ان کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو فون کیا مصطفی خان صاحب نے میرے لئے اور کہا یوسف کو آپ یہاں پہ آئین کرو تو مجھے یاد ہے ٹریول ایجنس ایسوسیشن پاکستان کے دفتر میں میں گیا انہوں نے مجھے اس ٹائم پچیس ہزار رکھو فر کی تھی اور اس وقت میں ال جی پاکستان میں تھا اور یہ بات ہے کوئی دوہزار نو کی دوہزار آٹس نو کی بات ہے یہ تو ٹریول ایجنس ایسوسیشن نے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے یہ یہ ریپورٹس کلیکٹ کرنی ہے اور جتنے بھی ٹریول ایجنس ہیں ان کا سارا ڈیٹا آپ نے گیردر کرنا ہے اور شام پر ایڈیٹ کرنا ہے تو یہ بھی this is because of مصطفی خان تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہے اور مجھے یاد ہے سلین بکسا موسا ایک تھے جو کہ ایک بہت بڑی کارگو فریٹ فارورڈنگ ایجنسی ہے اس وقت بھی پاکستان میں کراچی میں ان کا ہائیڈ آفیس ہے تو ان سے بھی ان کے گھر پہ بھی ہم گئے تھے شروع شروع کی بات ہے 99 کی تو ان سے بھی میرے لئے انہوں نے کہا تھا تو بہت بڑا جو ہے یادیں ہیں مصطفی خان صاحب کے ساتھ میری جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی اور میرا میں اور میرا پورا خاندانوں کے لئے دعاو ہوئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں کچھ یادیں تھیں کچھ ایسانات تھیں میرے اوپر مصطفی خان صاحب کے جو کہ میں نے ایک ویڈیو کے فارم میں میں نے جو ہے ریکوڈ کیے ہیں کہ جو بھی چانے والے ہیں ویل بیشہ رہے ہیں مصطفی خان صاحب کے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ خود بھی ضرور ان کو اٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے تو میرے دل کے اندر جو کچھ تھے خیالات ان کے بارے میں وہ میں نے ریکوڈ کی اللہ پاک مصطفی خان صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سممہ